ہائی فرنڈس میں پردندر خاری فرنڈس آج کی ہماری یہ میں ستیز دھائی فولی جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن انہوں نے مجھ سے اس گیم کے اوپر کافی سمیں پہلے ویڈیو بنانے کی لئے کہا تھا لیکن جو میں نے گیم بنا دی وہ شاید تھوڑی دوسری تھی 1858 کی گیم تھومس ویلسن بارنیس ورسز پاول مرفی پاول مرفی یہاں بلیک پیسیز کے ساتھ کھیل رہے تھے چلے میں شروع کرتا ہوں یہاں اس گیم کو ای فور کے ساتھ یہاں تھومس نے شروع کیا مرفی نے یہاں ای فائب کا اپلائی دیا نائٹ ایف تری ہوا دن دی سکس فلیڈور دیفنز میں کم ٹرانسپوس ہوگی دی فور ہوا ایف فائیب اوکے یہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے ڈ ٹیکس ای فائیب چینٹر کے پاہنے ایکشنز کرنے کی کوشش لیکن اس سے پہلے ہوا ایف ٹیکس ای فور نائٹ پر اٹیک بنا نائٹ گیا جی فائیب سکوئر پر اور نائٹ کے جی فائیب سکوئر پر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ نائٹ یہاں جی فائیب سکوئر پر آگیا ہے آپ یہاں کونے کی انٹری بھی دے سکتے ہیں جب دسٹربنگ ہوگی بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن فلحال ہے یہاں پان پر اٹیک تو دی فائیب اوپیس ہے بلیک کرے گا ہی کرے گا تو اب کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے سی فور وز دو بیسٹ آپشن گیم کی اوپننگ کو دیکھتے ہوئے کیوں اگر یہاں سے یہ مانگے بڑھتے تو آبیس ہے کہ یہاں بلیک پون ایکشنز کمپلیٹ تو نہیں کرنے والا کیونکہ یہاں بلیک کا کیسل چانس یہاں ختم ہوتا ہے یہاں سے اگر یہ مانگے بڑھے گی تو دی فور کی آپشن کو آٹ کیا جائے گا then نائٹ اک سی فور میرے خیال سے ایک سہی ٹھیک ٹھیک گیم پلے تھا یہاں سے لیکن یہاں پہ لے کھلا گیا ای سکس ای سکس ٹھیک ہے ارادہ کیا ہے ارادہ یہاں پر یہ ہے کہ نائٹ کو لے کر جاؤ اور پریشان کرو گیم کی اندر اور کیا ہونے والا ہے تو مرفی نے یہاں اپنے بیشپ کو سی فائیب سکوائر پر پلیس کیا ایف ٹو پون پر اٹیک اور کوئن کی کہا ہے انٹری ہوگی یہ بھی بہت تک تک کلیہ ہے چونکہ گیم جس طرح سے کھیلے گئی ہے تھوڑا سو سمجھ کر ہی کھیلنا چاہیے تھا جس طرح گھٹ ہے یہاں بارنے لگا رہے ہیں میرے خیال سے میں ایسا مانتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ پہلے کمپلیٹ کرنے چاہیے نائٹ سی تھری وہ بیسٹ اپشن یہاں سے اگر یہ گیم آگے پڑھتی ہے تو بلیک اپنے نائٹ اپنی دیولپمنٹ کمپلیٹ کرے گا جو بھی دیولپمنٹ یہاں کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد وائٹ کے پاس چانس ہوگا نائٹ کو ایف سیون سکوئر پر لے جا کر کوئن یا روک میں سے جو چاہے ہو لے لے یہاں نائٹ ایف سین کی اوکشن تھوڑا جلد بازی بھارا موگ ہو جاتا فاکنگ کینگ اینڈ روک ٹھیک ہے لیکن کوئن آتی ہے ایف سکس سکوئر پر ایف سکس سکوئر پر آنے کے بعد پرابلم آپ کو نظر آگئے کی چیک میٹ کی بیشپ ای ثری سولیشن نکال لیں گے کوشش تو کی گئی لیکن ہوا ڈی فور کام ہو تبارہ بیشپ پر اٹیک بنا بچاؤ بیشپ کو وہ بچا جی فائی سکوئر پر کوئن پر اٹیک بنا کوئن اٹھ گئی ایف فائی سکوئر پر چلیے یہاں تک میرے خیال سے بارنس کافی اچھا میں کہوں گا ان کا گیم رہا لیکن یہاں اس کوئنٹ پر میرے خیال سے بیشپ ایچ فور وہ بیسٹ آکشن کیونکہ اس بیشپ پر نائٹ کا ہی ڈیفنس ہے اگر آپ نے بیشپ کو یہاں رکھا تو پرابلمز ہو سکتی ہے اور یہی گلتی میرے خیال سے تھامس سے یہاں پر ہوئی انہوں نے یہاں نائٹ ایکس اچھ اٹی آکشن کو چھنا ٹھیک ہے روک گیا ایکشن سیکریفائی سوائن چھوٹ کہا جائے تو کوئنٹ ایکس زی فائی نائٹ روک کے بیشپ یہاں ملا اور نائٹ ایف سیون ابھی ایمیجیٹری کر لانے چاہیے تھا کوئن پر اٹیک بن دو کوئی اٹھتی اور فردہ یہ گیم ہم آج سے آگے بڑھا سکتے تھے میرے خیال سے بیشپ سی فور نائٹ ایف سکس جو بھی چلتے ہیں گیم پر گیم میں یہاں کھیلا گیا تھا بیشپ سی فور ڈیریکٹلی بیشپ کی انٹری آئی ہے پاہن پر کوئی طرح بیشپ بیشپ سی اٹھتا تھا بھی نہیں نائٹ ٹھیک ہے آپ نے لے لیا ابھی شب لے دیا گلتی دو ہوئی یہ ہم آبر بارنے سے یہاں ایمیجیٹلی میرے خیال سے کوئنٹ ایکس زی ٹو کی اپشن آبیلیبل ہے روک ایف ون سکوئر پر جاتا ہے دین نائٹ ایف سکس ٹھیک ہے یہ ایک ڈیولیمنٹ کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا لیکن یہاں پاہل مرفی نے اپنے نائٹ کو ایف سکس سکوار پر پلیس کیا ڈیولیمنٹ زیادہ ضروری ہے وائٹ کے پاس اس سمیں گیم کو سنبھالنے کی ایک ماتر آپشن ہے کیسل کرنا جو انہیں نقصان فائدہ جو ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن کیسل کر کے کم سے کم کنگ کو سیف کرو پر یہاں بہت بڑا بلندر ہوا نائٹ ایف سیون کا انہیں لگا ہوئے کہ ٹھیک ہے ارکوین پر اٹیک بن رہا ہے اپنے نائٹ کو تو کم سے کم بہار نکالو لیکن اب جرہ آپ ڈیولپمنٹ یہاں دیکھئے صرف یہ نائٹ اور بیشپ گیم میں ایکٹیو لی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں باقی سبھی پیسز اوریجنل سکوار پر رکھے ہیں اور اسی بات کا خامیاز ہے یہاں ملہ مرفی کیوں محقا چھوڑیں گے کوئنٹ ایزیٹو کرنے گا رکھ پر اٹیک بنے گا رکھ پہنچ گیا ایف ون سکوار پر اور پرابلمز آپ کو نظر آنے چلو ہو گئی ہوں گی نائٹ بھی صحیح سکوار پر آ چکا ہے نائٹ ایف سیکس یہاں دوسرا نائٹ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے دین ہوا ایف ثری تاکہ اس نائٹ کی اینٹری اور اگریسیو سکوار پر یہی کارن ہو سکتا ہے اور دوسرا ہوئی کارن ہے بھی نہیں میرے خیال سے نائٹ بی فور اور فرنس یہاں یہ نائٹ بی فور کا موو فیلال بہت آڈنری لگ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپ کلکولیشنز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لارے گا کہ واقعی میں بہت گزب کا موو آتا ہے کیوں آپ دیکھیں نائٹ بی فور موو کر یہاں پر سیدھا سیدھا میں کہوں گا چیک میٹ کی ترہت ہے لگزرہ فوق تو اب بھولی جاؤ کوئن سے ہی یہاں لینے پڑے گا کین کے جانے کے لیے سکوار آویلیبل یا کوئی بھی تو الہاج کیا ہے سولیشن بہت سیمپل ہے میرے خیال سے نائٹ دی تو بیسٹ آکشن تری یہاں پر اگر گی موو آگی بڑھائیں گے تو جتنا نکسان وائٹ کو ہو چکا توڑا اور پڑے گا ایتری ہوگا نائٹ کو پڑے گا نائٹ فرس چھکا ایک ترہی سے رک کو سیون سکوارر پر لے گا پہلے تو یہاں سی سیون سکوارر سی ٹو سکوارر کو سیکیور کرنا ہوگا اس کے بعد اس نائٹ کو ہٹائے جا سکتا ہے میرے خیال سے بلیک کرے گا نائٹ ایکس پانٹ ایکس نائٹ چیک کے ساتھ میٹیریل تو اتنا خاص ہے چلتے ہیں گیم پر میں گیم پر چلنا چاہوں یہاں کھیلا گیا نائٹ ایتری پانٹ کنٹ ڈیفنس کیا گیا لیکن تھوڑا دور سے اور فرنڈس آپ چاہیں ویڈیو کو پاوز کر کے رکھیں تھوڑی دے اور جڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بلیک نے یہاں کیا موڈ چلا ہوگا تھوڑا شاکنگ ہے بلیک نے یہاں اس ایسکس پانٹ پر اٹیک بلایا ہے سیدھا سیدھا بیشپ ٹیک سی سکس اپنا بیشپ سیکریفائز کیا بات بھی ٹھیک ہے اس کے لیے آجا سکتا ہے میٹریل تھوڑا بہت ہے بلیک کے پاس آخر یہ چلا کیوں گیا ہے یہ ہے ڈیکوئر ٹیکٹکس کیسے ہیں بیشپ ٹیک سی سکس ہونے کے بعد آپ یہاں دیکھئے کہ دی ثری سکوئر بلکل فری ہو چکا ہے دی ثری سکوئر فری جو بھی ٹیکٹیکل فرمیشن سمجھتے ہیں وہ یہاں سمجھ گئے ہوں گے کہ بیشپ کیا کرنے والا ہے بیشپ دینے والا ہے چیک نائٹ ڈی ثری چیک ہوا یہاں اس پوائنٹ پر سی ٹیکس ڈی ثری کا مطلب ہے بیشپ سے چیک کوئن سے اس چیک کو روکو دن کوئن ٹیکس ڈی ٹو چیک اور وہ میٹ ہوگی تو چیک میٹ کی کتنا نزدیک یہاں مرفی نے اس گیم کو پہنچا دیا ہے وہ لا زواب لیکن فیلحال اب الہاس تو کرنا پڑے گا کوئن ٹیکس ڈی ثری ایک مہترہ آپشن بستی ہے اور ایسا ہونے کے بعد چلی نائٹ دے کر کوئن لے لیا ایک ٹیکس ڈی ثری اور اس کے بعد یہاں فائنلی کیسل اب وائٹ نے کیا وائٹ نے کیسل تو کر لیا لیکن سی ٹو سکوائر پر پروبلم سال نہیں ہوئی ہے بیشپ کیا کرنے والا ہے نائٹ کو الیمنیٹ کرے گا اور اگلے موو میں سیدھا سیدھے چیک میٹ کی تھرٹ ہے یہ اور پروبلم سال گئی ہیں بیشپ ٹیکس بی ثری وہی کام ہوا اب آپ اس بیشپ کو لے بھی نہیں سکتے الاز کیا نکلے وائٹ نے یہاں ڈی سیڈ کیا کہ ٹیک ہے بیشپ کو بی ثری سکوائر پر لے جاتے ہیں اور اپنے سی ٹو سکوائر کو سکی اور کرتے ہیں آپ کیا ٹیکٹکس لگ سکتی ہے میرے خیال سے دی کون پوش کیسا رہے گا دی ٹو چیک مارفی نے یہی کیا ابویس ہے رکھ ٹیکس دی ٹو چیک کا مطلب ہوگا کوئن ٹیکس ایک ون چیک اور گیم میں پروبلم یہاں کھلا گیا کنگ بی ون that's ok اور اب بیشپ آیا سی فائف سکار بیشپ کا بچنا بھی ضروری تھا نائی ٹی فائی چلے ٹھیک ہے وائٹ کے نائی ٹی کو بچنا ضروری تھا لیکن کچھ خاص کر نہیں پایا کنگ آیا ایف ایٹ سکار پر اور فرنس یہاں پر یہ کنگ ایف ایٹ سکار پر کیوں گیا ویسے تو کیسل بھی ہو سکتا تھا کنگ اس لیے گیا ہے تاکہ ای ایٹ سکار پر رک کی انٹری ہو سکے نائیٹ ڈی ٹی کیا گیا that's ok رک آیا گیا ای ایٹ سکار پر اور گیم کا فوکس کہاں جا رہا ہے گیم کا فوکس جا رہا ہے یہاں اس ای ون سکار پر یہ آپ کو نظر آگیا ہوگا اور میری خیال سے اگر آپ گیم کو تھوڑ بورڈ کو تھوڑ الیلائز کریں گے تو رک ایف ٹو آپ کو یہاں کلیر ہوگا کہ ایر کوئن کو آرڈ آو بہت در ہوگی اس کوئن کو پریشان کرتے یہاں سے اگر اگر یہ گیم آگے بڑھیں گے بھی تو کیا کرتے ہیں رک لانا جیتے ہیں لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے نائٹ سے اس رک کو نہیں لیا بیک رینگ چیک میٹ آپ کو نظر آگیا ہوگا یہاں پر تو دوسرا رک جاتا ہے تو یہاں کیا کرنا پڑے گا میری خیال سے سی فور ہی کرا جائے گا تاکہ رک پر ڈیفینس کیا جا سکے اگر رک پر ڈیفینس ہوگا رک ٹیکس دی ون چیک بیشپ ٹیکس دی ون اور اس کے بعد کیا کرے اس کے بعد اگر ایک چیک اور دی تو بیشپ لیکن کنگ آ جائے گا یہ بھی اپشن تھی جیرو کا ایف ٹو مجھے زیادہ بیٹر آپشن لگی جو یہاں چلی گئی تھی یہاں بالکل تھومس بارگنیس اپنے امپورڈنٹ موو کو مس کر گئے انہوں نے یہاں کیا نائٹ ٹیکسی فائیب فری میں کچھ نہیں ملتا یہ تھومس کی غلطی رہی اور یہاں اس موو کے بعد سب سے سمپل موو تھا جو اس گیم کا میرے خیال سے وہ تھا کوئن ٹیکس اپون ریزیگنیشن تھومس کو یہاں کرنا ہی پڑ گیا فرنس تھومس کا اٹیک بہت زیادہ تھا لیکن سیدھی سی بات ہے کہ ان کے پیسز بہت کمتے سپورٹ کرنے کے لیے یہاں سے اگر یہ گم آگے بڑھتی بھی ہے تو میرے خیال سے روک ٹیکس اپون کا تو وہ آپ کو سب کو سمجھ میں آگئے اور سیدھا سیدھا بیک رینگ چیک میٹ ہے یہ دوسری اگر دیفنس کیا جائے تو میری خان سے سی تھری کیا جا سکتا ہے روک تو الیمنیٹ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوزود بھی یہاں بلیک کا روک جائے گا یہ ون سکوئر پر کیا کریں نائٹ کوئی فرق نہیں پتنا اس سے فائنلی یہ گیم چیک میٹ تک آرام سے ہی پہنچ جائیں گی بیل فرنس کافی اچھی گیم تھی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کو بھی یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری اس یوٹیوب چینل ٹیس گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمینٹس کا مجھے بے حد انزار رہے گا تھانکیو فور وچنگ بائی فور ناو